ہم دس بھائی یارہ بینے ہماری ہیں ماشاءاللہ دس بھائی یارہ آپ کو بھی میرے حال میں یہی پلان ہوگا کہ دس بارہ کا سوچ رہے ہیں یا لیمیٹڈ رکھنی ہے اپنی فیملی ہمارے بہت سے ناظرین نے ہم سے یہ سوال کیا کہ ارشد بھائی سے یہ پوچھنا کہ آپ شادی کپ کرنے والے ہیں اور آپ کی پسند پاکستانی لٹکیوں میں ہوں گی یا انٹرنیشنل کوئی گوری لے کے آئیں گے السلام علیکم ناظرین نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیمان خان آج میں موجود ہوں اس شخصیت کے پاس جنہوں نے اپنا سفر پشاور موڈ کے ایک ڈابے سے شروع کیا وہاں پہ چائے بناتے تھے اور آج الحمدللہ پورے پاکستان میں پانچ پرانچز کھولنے جا رہے ہیں اپنے برینڈ کی کیفے چائے والا کے نام سے اور انٹرنیشنل بھی ان کو ریکوگنیشن مل رہی ہے ماسٹر فرنچائز نے مزید ان کے ساتھ سائن اپ کیا ہے اور وہاں پہ دس پرانچز مزید کھولنے والے ہیں تو آج ہم ان سے غیر روایتی گفتگو کریں گے آپ ان کے سفر کے بارے میں زیادہ لوگ جانتے ہوں گے لیکن ہمارا یہ انٹرویو آج ان سے غیر روایتی طریقے سے ہوگا کہ یہ اپنا سفر ہمیں بریفلی بتائیں اور جو ناظرین آپ کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا بہتو جو نہیں جانتے آج وہ آپ کے اس سفر کے بارے میں جان سکیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ ارشد بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا انٹرویو کے لئے علیکم السلام آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور یہاں ہمارے پاس آئے ہیں تینکیو سو مچ آپ اپنی سفر کے بارے میں ہمیں بتائیں اس ڈابا آپ کو آپ کی زندگی میں وہ یاد آتا ہے وہ پشاور موڑ کا جہاں پہ آپ چائے بناتے تھے اور آج آپ الحمدللہ سے ایک برینڈ کو جو ہے آن کرتے ہیں جی بالکل یاد بھی آتا ہے وہاں ہماری ویزٹ بھی ہوتی ہے اپتے میں ایک بار ہوتی ہے اگر اپتے میں نہ ہو تو دو اپتوں میں لازمی ہمارا ویزٹ ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں وہاں ہماری پہچان ہے جیسے کہ میری پہچانتی چائے والا تو میں نے کیفے چائے والا کے نام سے اپنا پورا برینڈ لونچ کی ہے جو کہ آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارے چار پانچ برانچ ہمارے پاکستان میں بھی ہے ہم ماسٹر پرینچائز پور یوکے بھی دے چکے ہیں الحمدللہ آج تک مجھے نہیں یاد نہ ہوگا آج تک پورا کا پاکستانی برینڈ آج تک کوئی بھی باہر نہیں گیا انٹرنیشنل نہیں گیا جو ہمارا آج پانچ مہینے ہو چکے ہیں چھ مہینے ہم نے برینڈ لونچ کیا اور یہ یوکے بھی ہم نے ماسٹر پرینچائز دے دی ہے جو کہ انٹرنیشنل بہت بڑی بات ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا چل رہا ہے اب چائے کا بتائیں اب بھی آپ خود اپنے ہاتھوں سے کبھی کبھی چائے بناتے ہیں وہ وقت کو یاد کر کے کہ میں چائے بناتا تھا اور وہ ٹیسٹ جو آپ کا اس وقت میں تھا کیا آج بھی وہی برقرار ہے جی بالکل ضرور بناتے ہیں ابھی بھی بلکہ بنا کر آئے ہیں ہمارا ایک شو تھا نجیبہ کے ساتھ پشتو ون جو ہم ٹی بی ہے وہاں پہ ہمارا شو تھا ابھی ہم چائے بنا کے آ رہے ہیں تو چائے تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے چائے تو ہماری پیچان ہے ہمیشہ بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے انشاءاللہ اور آپ اپنی پرسن لائف میں اس کیفے چائے والا کے علاوہ کیا کر رہے ہیں ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں فیس بوک اور سوشل میڈیا میں موڈلنگ بھی کرتے ہیں ایکٹنگ بھی کرتے ہیں ابھی ان دنوں میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں کیفے چائے والا کے علاوہ دیکھیں یہ تو یہ ہمارا بزنس ہے کیفے چائے والا پس اپنے چوٹے موٹے کام کرتے رہتے ہیں کبھی گھر کے ہوتے ہیں کبھی دوستوں کے ہوتے ہیں تو کبھی کیا تو کبھی کیا جندگی گزر رہی ہے الحمدلیلہ اچھا ناظرین جب ہم نے اپنے نئے پاکستان کے فیس بوک پیج پر ایک سٹوری لگائی کہ کل ہم ارشد خان چائے والا کے ساتھ انٹریگیو کرنے والے ہیں تو آپ کا کوئی قویسٹن ہو تو ہم سے کریں تو ہمارے بہت سے ناظرین نے ہم سے یہ سوال کیا کہ ارشد بھائی سے یہ پوچھنا کہ آپ شادی کب کرنے والے ہیں اور آپ کی پسند پاکستانی لٹکیوں میں ہوں گی یا انٹرنیشنل کوئی گوری لے کے آئیں گے دیکھیں ابھی تو میری ایچ بھی اتنی نہیں ہے یہ اس پس جون کو انشاءاللہ میرا ایرز ہو جائے گا عمر جو ہے اور شادی کریں گے انشاءاللہ جہاں پہ قسمت لکھی ہو جب قسمت ہوگی تب کر لیں گے انشاءاللہ اپنی پسند کے بارے میں تو بتائیں کہ کیسی لڑکی آپ کو پسند ہوگی دیکھیں ابھی تو بالکل بھی کوئی ایسا پسند نہیں ہے کیونکہ ابھی تو اپنا بزنس کر رہا ہوں اپنا کریئر مزید بنانا چاہا رہا ہوں بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ پسند بعد میں دیکھی جائے گی سال کی عمر میں اتنا آپ نے زندگی سے سیکھا اتنا سفر آپ نے تہہ کیا ایک ڈابے سے آپ الحمدللہ پاکستان کے ایک جانے مانے سٹار ہیں بھی تو کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ میں کیا تھا اور کیا بن گیا اور آپ کے ذہن میں اس کے حوالے سے کیا آتا ہے ہاں دیکھیں ضرور سوچتے ہیں جب اکیلے بیٹھتے ہیں تو اور اس کے بعد پھر جو ابھی اس مقام پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ناظرین جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں ماں باپ کی دعائیں لیں میں اگر آج اس مقام پہ بیٹھا ہوں تو ماں باپ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ اور یہ میں آپ لوگوں کو آپ سب کو یہ بتاؤں گا اگر ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نماز پڑھنی کی طوبیق بھی نہیں عدا کرتا آپ سے اگر ماں باپ آپ کے خوش ہیں آپ نماز بھی خوشی خوشی پڑھتے ہیں اور آپ کا بزنس بھی خوشی خوشی آپ اس کو چلاتے ہیں اور آپ اس کو مزید بڑھاتے ہیں بڑھانے کی عمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آپ کو تو سب سے پہلے میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ اپنی ماں باپ کی دعائیں لیں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ارشد بھائی ہمیں بتائے آپ کی کتنے بھائی بہن ہیں اور آپ کے والد اور والدہ صاحب وہ کیا کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ابھی بھی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں کب ملتے ہیں کتنے عرصے بعد اور وہ آپ کے سفر کو جب آپ بیان کرتے ہیں آپ کی اتنی کامیابی کو دیکھتے ہیں تو ان کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ وہ کے بہن بھائی کتنے ہیں الحمدللہ ہم اکیس بہن بھائی ہیں والد صاحب نے دو شادیہ کی ہوئی ہے اور روز میں گھر جاتا ہوں یعنی اسلام آباد میں میرا گھر ہے صبح آتا ہوں اور شام کو جاتا ہوں ملاقات تو ماں باپ سے اگر روز نہ ہو وہ تو جو والدہ ہے والد ہے وہ تو ایک قسم کا کعبہ سمجھا جاتا ہے تو الحمدللہ روز ان کے دیدار کرنے کے لئے جاتے ہیں کافی خوش ہوتے ہیں یہ اکیس ماشاءاللہ سے آپ کے بہن بھائی ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے والد صاحب نے دو شادیہ کی ہوئی ہے اور والد صاحب ماشاءاللہ سے کوئی کام کرتا نہیں ہے یہی کام ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ سے بہت کافی خوشی ہوتی ہے جب اکٹے ہوتے ہیں سب بھائی کھڑے ہوتے ہیں اپنے محلے میں اپنے سوسائٹی میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے کافی خوشی ہوتی ہے صبح کے پجر کے ٹائم جب نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں جب ایک سائٹ پہ بھی سلام پیرتے ہیں تو سارے بھائی کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کا لاکلاک شکر ہے یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی بہن جو ہیں وہ ہیں کتنے اور وہ کرتے کیا ہیں آپ کے بزنس میں آپ کا ہاتھ بٹھاتے ہیں ہماری اپنی پیملی بزنس ہے ایکسیویٹر مشینوں کا بھی ہے اور ساتھ میں کپڑے کا بھی ہے جو کہ انشاءاللہ بھی میں لانچ بھی کروں گا اپنے کپڑے کا بزنس جو برینڈ ہے اپنا انشاءاللہ وہ اچھے پیمانے پر اس کو بھی لے کے جاؤں گا تو یہی کام شام کرتے رہتے ہیں بھائی بھائی کتنے ہیں آپ کے ارشد ہم دس بھائی یارہ بینے ہماری ہیں ماشاءاللہ دس بھائی یارہ آپ کو بھی میرے حال میں یہی پلان ہوگا آگے دس بارہ کا سوچ رہے ہیں یا لیمیٹڈ رکھنی ہے اپنی فیملی یار ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں وہ پرانے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے بچے جو ہے ماشاءاللہ ہمارے بین بھائی ہیں جتنے بھی زیادہ ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ لیکن ہمارے اتنی وہ نہیں ہے کہ ہمارے 20-21 بچے دو تین بھی کافی ہوتے ہیں ہمارے لیے جو آج کل کے زمانے کے دور ہیں پہلے زمانے میں تو لوگوں نے گائیاں بین سے رکھی ہوتی دیسی خوراکیاں ہوتی تھی دیسی مرگے جب کیا جاتے تھے اب تو یار برگر کھا لیتے ہیں پوری دن راج بزار لیتے ہیں اب تو وہ نہیں ہو سکتا وہ چیز جو پہلے ہوتی تھی تو راضین جیسے کہ آپ نے سنا عرشد بائی سے کہ ان کے 19 بائی بہن ہے اور 21 بہن ہے ان کے اور یہ بہت ہی ایک اچھی بات ہے اور وہ بھی کوشش کریں گے لیکن وہ ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ اتنی کوشش نہیں گر سکتے جتنی ان کی والدین نے کی اور عرشد بائی کے لیے اور ان کے کیفے چائے والے کے لیے بہت بڑا عزاز یہ ہے جیسا کہ انہوں نے انٹرویو کے شروع میں بتایا بھی کہ ماسر فرنچائز یوکے نے اس پاکستانی واحد برینڈ ہے جس کو لانچ کیا ہے یوکے میں اور ان کی دس برانچز وہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم نوازا اور اتنا نوازا مزی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا جو برینڈ پاکستان میں جو کہ پاکستان بننے کو ستر سال ہوئے ہیں زیادہ کہ آج تک پوڑ کا کوئی بھی برینڈ انٹرنیشنل نہیں گیا الحمدللہ ہمارا برینڈ جا چکا ہے اس کے جو پیچھے کوئی نہ کوئی آت ضرور ہوگا ماباپ کی دعائیں ہیں یہی وجہ ہو سکتی اور تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور ساتھ میں ہمارے جو ٹیم ہیں کاظم حسن صاحب ان کی بھی کافی زیادہ محنت دن رات محنت کی ہے تو ان کا بھی محنت الحمدللہ رنگ لا شکریہ شکر اللہ بہت شکریہ ارشد بھائی ہمیں اور نیا پاکستان کی ٹیم کو وقت دینے کے لیے بہت شکریہ اور اس رمضان میں اور اس کے اوٹ کی دونوں نے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ویلکم